اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعالی کا وعصابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدی کا لا الہ الا انتاز تغفیر کا و عطوب علیکہ السلام علیکم چینل کیوں پر کسی نے کومنٹ سیکشن میں سوال کیا تھا کہ درود پاک سننے کے حوالے سے کچھ بیان کیجئے درود پاک ورد کرنے اور لکھنے کے حوالے سے تو الحمدللہ ویڈیوز ہیں چینل پر لیکن درود پاک سننے کے حوالے سے آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ سے بات کی جائے گی کہ اگر ہم درود پاک کی ویڈیو کوئی لگائیں کوئی سنیں آڈیو کی فارم میں ویڈیو کی فارم میں درود پاک سے ریلیٹڈ ہو چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام ہو ذکر ہو کچھ بھی ہو اس کی فضیلت کیا ہے اس کے اثرات کیا ہیں تو دیکھئے آج کے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک میں ورڈ بتاتی ہوں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی اور پھر اس کو درود پاک کی حوالے سے ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور وہ جو ورڈ ہے وہ کہتے ہیں اس کو مینیفیسٹ اور مینیفیسٹیشن یہ مینیفیسٹ کیا ہے مینیفیسٹیشن کیا ہے مینیفیسٹ کا مطلب ہے اس طرح آپ لوگ اس کو سمجھ لیجئے کہ شو کرنا یعنی کہ ظاہر کرنا کیا چیز ظاہر ہوتی ہے کیا چیز مینیفیسٹ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو میں تھوڑی سی ڈیفائن کرتی ہوں انرڈی دیکھئے آپ نے ورڈ سنا ہوگا انرڈی ہم لوگ جو ہیں نا انرڈی بینز ہیں انرڈی سے بنی ہوئی مخلوق ہیں یہ جو آپ میری آواز سن رہے ہیں اس وقت آپ کے کانوں میں جا رہی ہے میں جو بول رہی ہوں یا آپ کے گھر میں جو ٹی وی یا سیل فون یا ریڈیو انٹرنیٹ وغیرہ جو بھی ڈیوائس ہے اس سے جو بھی ساؤنڈ آتا ہے وہ بھی ایک انرڈی ہے اچھا یہ جو انرڈی ہے نا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ نے سن لی تو وہ ختم ہو گئی نہیں اس کے اثرات مرتب ہوتی ہیں انرڈی چینج ہو جاتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے یہ جو میری آواز آپ کے اس وقت کمرے میں آ رہی ہے آپ کے کانوں میں سن رہی ہے نا یہ خالی اس وقت تھوڑی دیر کے بعد بند نہیں ہو جائے گی میری آواز یا کوئی بھی آواز یہ مینیفیسٹ ہوتی ہے اب یہاں پر آپ کو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا کانسپٹ ہے اگر میں آپ سے بیٹھ کے یہاں پر درود پاک کی بات کرتی ہوں تو جو جو میں درود پاک پڑھوں گی وہ مینیفیسٹ ہو جائے گا ہر چیز جو ہوتی ہے جو آواز ہوتی ہے آپ جو بھی سنتے ہیں ہر چیز کا ایک پوزیٹیف سائیڈ ہوتا ہے ایک نیگیٹیف سائیڈ ہوتا ہے آواز کے پروڈیو سونے سے وہ انرڈی ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ٹرانسفارم ہو جاتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے مینیفیسٹ ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے اس کو آپ ایسے سمجھ لیں سمجھنے کے لئے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی چیز پیدا ہو جانا آپ نے اگر کمرے میں درود پاک کی تلاوت لگائی ہے تو وہ تلاوت خالی الفاظ نہیں ہے وہ ایک چیز پیدا کریں گے وہ کیا چیز پیدا کریں گے ان کی پیدا ہونے سے وہ جو انرڈی ہے وہ اصل میں فرشتے پیدا ہو رہے ہیں آپ اللہ تعالی کا کوئی بھی کلام سنتے ہیں اگر آپ ذکر لگاتے ہیں تو ہم نے سنا ہے کہ اس کے ذکر سے شیطان بھاگ جاتا ہے کیوں بھاگتا ہے کیونکہ وہ مینیفیسٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ الفاظ کسی چیز میں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں وہ انرجی کچھ پیدا کر رہی ہوتی اللہ تعالی کی قدرت سے جیسے درود پاک آپ لگاتے ہیں دلائل الخیرات آپ نے لگا دی یا آپ نے سورہ بکرہ لگا دی ہمارا کیونکہ چینل درود پاک سے ریلیٹڈ ہے تو میں وہ بات کروں گی آپ جب درود پاک لگائیں گے تلاوت یا آپ ٹی وی کے اوپر لگا دیں یا آپ سیل فون کے اوپر لگا دیں کسیٹ پر لگا دیں ریڈیو یہ جو بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہے کیونکہ انرجی ہے اور انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس کے بعد مینیفیسٹ ہوتی ہے یعنی کہ شو ہو جاتی ہے ظاہر ہوتی ہے اب وہ جو انرجی ہمارے کمرے میں ظاہر ہو رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ انرجی کو محسوس بھی نہیں کر سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے وہ جو ظاہر ہوتی ہے مینیفیسٹ ہوتی ہے اہل نظر کو نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت جس کو بھی دکھانا چاہے اب درود پاک جو آپ نے کمرے میں لگایا ہے جو سلوات شریف پلے ہو رہی ہیں ان کی ریزلٹ میں وہ جو آواز آ رہی ہے پیدا ہوتے رہیں گے اسی طرح سے اگر آپ کوئی بری چیز کوئی گانے وغیرہ لگاتے ہیں جن کے الفاظ بہت برے ہیں تو وہ بھی انرجی کی فارم میں آپ کے کمرے میں جس جگہ پر آپ سن رہے ہیں آپ کے گھر میں وہ بیڈ انرجی بھی مینیفیسٹ ہوگی شیعاتین آئیں گے اس سے جو جو بھی بری مخلوق ہے وہ بھی آئے گی یعنی یہ جو انرجی ہے نا یہ مینیفیسٹ ہوگی شو ہوگی ظاہر ہوگی پیدا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں اگر آپ محمدن وے کے اوپر چینل ہے اگر آپ شیخ نور جان میرے احمدی نقشبندی کی تعلیمات پر غور کریں سنیں ان کو تو آپ کو اس سے بہت زیادہ نالج ملے گی اور نہ یہ ایک سائنٹیفک کانسپٹ ہے یہ ایک سپیریچول کانسپٹ ہے اور انرجی کی تعلیمات اس زمانے میں بہت ضروری ہیں آپ میں سے جو لوگ سنا چاہیں گے اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب کے سب دی محمدن وے صوفی ریالٹیز چینل ہے شیخ نور جان میرے احمدی نقشبندی دامت بر قاتم کا آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں سنیں آپ کی بہت زیادہ نالج آپ کو گین ہوگی انرجی کی وارز ہیں آج کل کے زمانے میں ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے ہر انسان کے ہاتھ میں سیل فون موجود ہے اور آپ کو پتا ہے سیل فون سے جتنی بھی زیادہ سوشل میڈیا کی آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں چیزیں ساؤنڈ آ رہی ہے اور ساؤنڈ سے انرجی آ رہی ہے انرجی منیفیسٹ ہو رہی ہے یعنی کہ اس کے اثرات آپ کے اردگرد جس جگہ پر وہ ساؤنڈ آ رہی ہے انرجی کی آواز آ رہی ہے منیفیسٹ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں فرشتے بھی پیدا ہو رہی ہیں اگر آپ اچھی چیز سن رہے ہیں اور بری مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے اگر بری چیز آپ کی بری انرجی مینیفیسٹ ہو رہی ہے آپ کے گھر میں تو یہ جو سوال ہے نا کہ اگر ہم درود پاک کو لگا کے سنتی ہیں گھر میں تو اس کا کیا کوئی فائدہ ہے تو جی ہاں بلکل آپ جب ساتھ میں لگا کے سن رہے ہیں تو نیچرلی ایک چیز ہوتی ہے اگر کوئی چیز ہم نے لگائی ہوئی ہے کوئی نات شریف ہے کوئی سلوات ہے درود پاک دلائل الخیرات کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کلام یا ذکر ہے ہم لوگ بھی automatically unconsciously ہم لوگ بھی ورد کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں اگر آپ اس کمرے میں موجود نہیں بھی ہیں ورد نہیں بھی کر رہے ساتھ میں تو اس کے اثرات فرشتوں کی صورت میں نیک مخلوق کی صورت میں مرتب ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ انرجی جو ہے وہ منیفیسٹ ہو رہی ہے جب ازان دی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے سور بکرا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جس گھر میں سور بکرا پلے کی جاتی ہے لگائی جاتی ہے سنائی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں بد مخلوق جو ہوتی بھاگ جاتی ہے وہ انرجی اللہ تعالی کی قدرت سے منیفیسٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی کیونکہ ہماری بصیرت اس طرح کی ہم لوگوں کی بصیرت کی اوپر پردہ ہے جن کا جو اہلِ کشف ہیں اللہ تعالی کی نیک بندے ہیں ان کو نظر بھی آتے ہیں آپ نے ورڈ رکیہ بھی سنا ہوگا مہت سارے لوگوں کے ساتھ جو اثرات کے مسائل ہوتے ہیں ان کو رکیہ دیا جاتا یعنی کہ ان کو صورتیں اس طرح کی دی جاتی ہیں کہ وہ لگائیں گھر میں سنیں ان کی انرجی منیفیسٹ ہو اور کلنزنگ کا پروسس ہو گھر کے اندر برکت آئے ان کے اوپر جو بھی مسائل چل رہے ہیں وہ اس رکیہ کی برکت سے صحیح ہو جائیں تو درود پاک دلال و خیرات شریف یا اللہ تعالی کا کلام آپ گھر میں لگائیں گے تو اس کی برکات جو ہوں گی وہ آپ کے گھر میں ضرور پیدا ہوں گے اس کے اثرات آپ کوشش کیجئے کہ کوئی نہ کوئی سلوات شریف درود پاک کی ویڈیو آپ کے گھر میں چل رہی ہے اس کی تلاوت یا تلاوت لگا لیجئے یا دلال و خیرات شریف لگا لیجئے بہت سارے چانلز پر آپ کو دلال و خیرات کمپلیٹ میں مل جائے گی اور ڈیلی کے لحاظ سے بھی مل جائیں گے آپ کو ویڈیوز اگر جیسے منڈے ہے تو آپ لکھیں دلال و خیرات منڈے اور اس دن کی آپ کو وہ تلاوت اس کی مل جائے گی آپ روز وود کچھ تیر کیلئے گھر میں لگا لیا کیجئے تاکہ جتنی بھی نیگٹیف انرجیز ہیں وہ جو منیفیسٹ ہو چکی ہیں گھر کے اندر وہ اس کی برکت سے تلاوت کی برکت سے نکل جائیں گھر میں بہت ضروری ہے اگر یہ جمع ہوتی رہیں کی انرجیز شیخ نور جانمی رحمدی نقشبندی دامد برکاتم کی تعلیمات کے مطابق یہ آپ کے پاؤں سے کلنگ ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی ٹانگ کے ٹانگ کے ساتھ اور پھر ان کا جو ہے وہ آپ کی جو سنائے کے لور بیک پین مہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے یہ کمر میں چپک جاتی ہیں یہ جو انرجی ہوتی ہے انسان کے ساتھ چپکتی ہے مہت سارے لوگوں کو ٹانگ کا درد جو ہوتا ہے جسے شیارٹکا کہتے ہیں سیارٹکا بھی کہتے ہیں کچھ یہ وہی انرجی بلڈ اپ ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ جمع ہوئی ہوئی انرجی ہے جو ٹی وی سے آ رہی ہے سیلفون سے آ رہی ہے ساؤن سے آ رہی ہے مختلف قسم کی اس کو اگر کلنز نہیں کریں گے صاف نہیں کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ آپ کی باڈی کے ساتھ چپک جائے گی اور یہ کمر کے درد کو کمر کا درد جو ہوتا ہے بہت زیادہ یہ ساری کی ساری وہ انرجی ہے جو مینیفیسٹ ہوئی ہوئی ہے اور صاف نہیں ہوئی آپ کی گھر سے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی گھر میں تلاوت لگے تو یہ جو سوال ہے کہ درود پاک سننے کا کوئی فائدہ ہے جی ہاں درود پاک سننے کا تو بہت زیادہ فائدہ ہے نہ صرف آپ کو آپ کے گھر میں جو جو فرد ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا آپ کے گھر کی انرجی کلین ہوگی صاف ہوگی اثرات بہت زیادہ پوزیٹیف آئیں گے اور اس کے برکات آپ کو نہ صرف روحانی ہوں گے بلکہ جسمانی بھی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو درود پاک لگا دیں یا پھر دلائل الخیرات شریف کیونکہ دلائل الخیرات شریف ایسی کتاب ہے جو کہ اب آڈیو میں بھی دستیاب ہے اور بہت سارے لوگوں نے بہت پیاری پیاری تلاوت اس کی یوٹیوب پر لگائی ہوئی ہے اس میں ہر درود پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک یعنی کہ درود شریف مختلف الفاظ میں مختلف سیخوں میں تمام سیخے اس میں موجود ہیں آپ اپنے گھر میں لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکت سے روحانی اور جسمانی ہر طرح کے اس کے اثرات سے آپ کو بہت فیض حاصل ہوگا انشاءاللہ تو درود پاک جہاں پر آپ نے ورد کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے درود پاک آپ نے سننا بھی ہے درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں درود پاک سنتے سنواتے جائیں دعا میں پوری امت کو یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلی کا وآلہ سابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ